اور اس وقت ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں ساترکتا جاگلکتا سبتاہ کارکرم میں پردھار منطری نریندر موڈی پہنچے ہیں سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں اس کارکرم میں اور وہ سمبودھت کر رہے ہیں سری پی کے سنہ سری راجیب جی ٹاکٹر بھسین جی اور اپستیت سبی مہان عباد 31 اپتوبر سے اس ابھیان کا پرارم ہوا ہے ایک سبتاہ کے لیے سردار صاحب کی جنبجینتی سے پرارم ہوا ہے اور اس بار اس ابھیان میں جن سامانیہ کو بھاگیدار بنانے کا پرہاس ہوا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ تو کارن ہوگا کہ 64 میں اس ویبستہ کو جنب دیا گیا اس کے پہلے شاہد جرورت نہیں لگی ہوگی پھر اور بھی کچھ کارن ہوگے کہ 2004 میں ایک نہیں تین چاہیے ورنہ کچھ گڑھ بڑھ ہوتا ہے اس کے تھری میمبر ہو گئے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے جو لوگ یہاں اس عمر کے ہیں پچاس سال پہلے کہیں ایسا بار پڑھنے کو نہیں ملتا تھا شد گی کی دکان بڑھ ایسا ہی رہتا تھا گی کی دکان تو مان لیے جاتا تو وہ شد ہی ہے لیکن آپ بہت لگانا پڑھتا ہے شد گی کی دکان سماج جیوان میں ملیوں کا حاص کیسے ہوتا ہے اور چنتا سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب سماج جیوان میں ملیوں کا حاص ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے پچاس سال پہلے بھی اس تو بدیارتی ایسے رہتے ہوں گے جو نقل کرتے ہوں گے چوری کرتے ہوں گے بھگل والے میں دیکھتے ہوں گے ہوں گے لیکن وہ اس کام کو بھی بڑے سنکوش سے کرتا تھا در سے کرتا تھا یہ بھی بھرپور کوشش کرتا تھا کس کو پتا نہیں چلے کہ میں یہ کر رہا ہوں ملے ایسے بدل گئے کہ سٹوڈنٹ چاکو رکھتا ہے اور باہر آکے کہتا ہے کام سپروائزر ہے میں دیکھتا ہوں میں تو پوری نوٹ لے کر کے بیٹھ گایا تا لکھ لی رہا یہ جو ملیوں میں حاصل ہے جب وہ برچو بننے لگ جاتا ہے نہیں نہیں ایسا ہی ہوتا ہے یہ تو کام ہی ایسا ہے اس میں کیا ہے یہ تو ہوتا ہی ہے تب بڑا سنکٹ پادا ہوتا ہے بھارت کے سامنے اور ہم جیسے گریب دیش کو یہ کرپشن کی لگزری راس نہیں آ سکتے یہ گریب دیش ہے پچھی لوگوں کے جیب میں سب چلا جائے تو سامان نے مانوی اس کے حق تک کب پہنچے گا اور کبھی کبھار سامان روپیوں کا نہیں ہوتا ہے سوامان کا بھی ہوتا ہے ایک انسان کی مجبوری ہے اس کے قرآن کو یہ کرنا پڑ رہا ہے اور ان ساری ستھیتیوں کو بدلنے کے لیے جن چیتنا سترکتا سامان نے مانوی کا کانسیس لیول اس کو ٹٹولنا ہر پل آوشک ہوتا ہے اور تب جا کر کے اس پرکار کے ابھیانوں سے ہم اس شکتی کو جھٹا پاکتے ہیں جاید جاید ہمارے سپنوں کو پورا کر نکلے کام آ جائے اور ہم سب جانتے ہیں کی دینا پڑتا ہے کیونکہ وہ پرفوم کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کی اس پرکار کے آچرن کی جن کو آدت لگی ہے کوئی یہ گریلوی کے ملاجم تھے اور بڑے کرپشن میں ماہیر تھے اور بڑے ماسٹر تھے وہ اب سب بھی تنگ آ گئے تھے اس سے یہ اس کے کارنا ہمارا یہ بیبھاگ ہے بدنام ہوتا رہتا ہے اس کی کوئی دبائی کرو آخر کر تائے کیا کہ ٹھیک ہے اس کو ریلویے پریٹ فرم پہر ٹرین کے آواغمان کا جو اینونسمنٹ ہے وہ ڈیوٹی دے دو اور کوئی ڈیوٹی نہیں اس کا کام یہ ہی ہو گیا وہ موت پیس پہ بولے گا کتنے بجے ٹرین آئے گی اور اتنے بجے ٹرین جائے گی اور ان سب کو لگا گیا بڑا بہت دن لوگوں کو ڈھوٹتا رہا ہے ٹھیک ہو جائے گیا اس کو بٹھایا وہاں اس کو کوئی پریشان نہیں رہی وہ بڑا کریٹیو تھا بہت ہی کریٹیو اس کو جیسے ہی کام مل گیا اس نے شروع کر دیا ٹرین آتے ہی کہ اس سائج کا بیگ اٹھانا ہے تو پانچ روپیہ لگتا ہے اس سائج کی بیگ اٹھانا ہے تو دس روپیہ لگتا ہے اگر لگیج میں تین چیزیں ہیں تو ہتنا لگتا ہے سارے جو کولی تھے وہ اکھٹے ہوئے کہ یہ تم مروا دے گا اب پیسنجر پیسہ نہیں دے رہے دیکھنے ہی ترکھتے ہیں وہ بول رہا ہے پانچ روپیہ دے سے زیادہ نہیں دوں گا تو سارے کولی اکھٹے ہو کر کہ اس کے پاس گئے بھائی اس نے کہا پکا کرو سودا ہم آپ نے کبھی ایسی کریٹیویٹی سوچی ہے ہم آپ مجھے پتائیے بجلنس کبیشن بھی کیسے ڈھوڑے گا اس کو بڑے ماہیر ہوتے ہیں اور اس لیے ہر پل سترکتہ بھل اور میں نے یہ بھی دیکھائے یہ اپنے کاموں میں بڑے ستنے نشت ہوتے ہیں اصول کے بڑے پکے ہوتے ایسے لوگ ہیں میرا اپنا انوہبہ ہے شاید اس سمیں ٹرین میں تھرڈ کلاس تھا تیسری پٹی رہتی تھی شاید اس سمیں کی بات کراؤں مجھے ہی اندہ بات سے دلی جانا تھا اور اس سمیں شاید ایک ٹرین چلتی تھی چوبیس پچیس گھنٹے پر پہنچاتی تھی دلی میل یا کچھ تو بھی میٹر گیز ڈالا کچھ تو بھی تھا مجھے ہاتھ نہیں پورا دی تو ہم سٹیشن پہ گئی اب ہم تو پھکڑ گیز ڈائری تھے ہمیں تو کیا تھا ہم تو اسے ہی انڈیج اور کوچ میں چڑھ جانا لیکن مہیں پلیٹ فرم پر ہمارے پریچیت مل گئی تو بولے کہ کہاں جا رہے بھاگے 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 میں نے کہا بھائی جارور کام آگا ہے مجھے دلی جانا ہے تو بھولا ہیے میں بھٹھا دیتا ہوں میں نے کہا میرے پاس تو ٹکٹ ہے ریجوروشن نہیں ہے بھائی میں تو ایسی وہ جنرل بھوگی میں چڑھ جاؤں گا اپنا پہن جاؤں گا نینی بولے میں بات کرتا ہوں بھول گے وہ پریچیت ہوں گے تو کسی ٹکٹ شکر کو انہوں نے پکڑا دے گو بھائی یہ ہمارے پریچیت ہیں اور سماج سیوہ کا کام کرتے ہیں ان کو دلی جانا ہے تو ایک برف مل جائے تو اچھا ہوگا سماج کے لئے کام کرتے ہیں تو میں کہا نینی صاحب آئی آئی ہے آپ جیسے سماج سے وقت آئی ہے ہم کو لے گئے اندر ایک جگہ بے بٹھا دیا صاحب وہ ریجور کوچھا ہے آبو سٹیشن آیا آبو روڑ میں بھار بھار ان کے پہنس گیا میں تھوڑا کام پر ہاں تک میرا کہا بھائی میرا پاس آرکشن نہیں ہے میں اندر بیٹھ گیا ہوں میں ان کے پہنس جا رہا تھا میں نے کہا بھائی مجھے برد دے دیجے پہ پیسے میرے ٹکٹ کار دیجے تاکہ بنا انہوں نے کہا بھائی چندہ مت کرو بھائی میں آبو روڑ آگیا لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا بھائی آپ بتائی گے بنا میں اتر کر پیسے چلا جاؤ بنا انہوں نے کہا بھائی چندہ مت کرو آبو روڑ پہ نیا ٹکٹ چکر میری ڈوٹی آبو روڑ میں اس کو تمہیں پریچے کروا دوں گا اور وہ تمہیں ٹکٹ دے دیں گا میں نے کہا بھائی وہ مجھے کہاں پہچانے گا آپ مجھے دے دیجے نہیں بھولیں میرا اصول ہے میں بینے پیسے کام کرتا نہیں اب تم کو ایک ایسے بیکتے نے پریچے کروا دیا ہے کہ میں تیرے سے پیسہ لینی سکتا ہوں تو میں اگلے والے کو ہینڈوکر کر دیتا ہوں وہ بینہ پیسے تمہیں جرول جو بھی ٹکٹ ہوگا ہے دے دے گا صاحب اصول کے ایسا پکا انسان کبھی دیکھا ہے کیا یہ جو عوصہ ہے یہ ہم سب اس کے بکتب ہوگی لوگ ہیں کہیں نہ کہیں پریشانی ہم پد پہ ہوں گے تو بھی اب اس پد پہ ہوں گے اس کو پتہ ہے کہ اب اس پد پہ وہ کہتا ہے ابھی میں اس پد پہ ہوں میرا حق بنتا ہے دے دو تمہارے پاس جب میں آؤں تم لے لے یہاں تک کہتے دے یہ ستھی ہیں لیکن سامان امان بھی ہمارے دیش کا اماندار ہے اس کے لئے مجبوراً کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس لئے اگر ہم سنکل پکڑ کے یہ اگر اس کے پتہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ نیم اور کانون سے مجھے دینا ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہے ہم یہ بسمانس کیسے دلائے اب یہ بات سہی ہے کہ سب سے بدنام برادری ہماری جو ہیں یہ سارے کارے کلاب میں وہ میرے والی ہے دیش میں دیش میں کسی کو یہ یہ نیراشہ کا محول سامان یہ بیکتی کو اس سوچتہ کے ابھیان سے ڈرا دیتا ہے میں نے سنا ہے میں تھوڑا پوچھ رہا تھا ان کو یہ پنچ نامہ شبد ہندی میں ہے وہ تو بتا رہتے ہیں ہاں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے تو اسے پہ پنچ نامہ ہوتا ہے ہاں آپ نے بھی مار کیا ہے کیا اگر افسر یہ ہے تو پنچ یہ ہی ہوں گے پرمنینٹ پنچ وہ ہی افسر اور کام کرے گیا تو بھی پنچ وہ ہی ہوں گے کیا کبھی ہم نے ویریفائی کیا ہے کیا کہ یہ کنبہ ساتھ ساتھ کیسے چلتا ہے یار اس کی ٹرانسفر ہو گئی تو کیا پنچ کی بھی ٹرانسفر ہو گئی کیا کیا ہم ان پنچ نامہ میں جو پنچ لاتے ہیں جو اس کو ہم سماج کے اچھو ناغریق ماند کر کے لاتے ہیں کیا آدھار نمبر سے یہ ویریفائی ہو سکتا ہے کیا کی ایک ہی آدھار نمبر والا کتنی جگہ پہ پنچ بن کر کے گیا ہے اور بعد میں کوٹ میں بدل جانے کے لیے کیا کا لیتا ہے اس کی ٹیلی فون ریکارڈ کیا ہے کس کے کونٹیک میں ہے وہ ہم بیوستہوں کو ایک ایک چیز کو اس پرکار سے پکڑنے کی کوشش کریں تو سب کو دھیان ورنہ یہ سب کو معلوم ہے یہ ہی ہونا ہی ہم ان چیزوں کو بتل سکتے ہیں ٹیکنالوجی بہت بڑی مدد کر سکتے ہیں ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک دن حساب لگایا تھا ابھی تو آکڑے بہت آگے گئے ہوں گے صرف آدھار نمبر سے دارے بینیفیٹ ٹرانسپر کو بل دیا کچھ تو ابھی ایک ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا میں نے حساب لگایا چھتیس ہزار کروڑ روپیاں بچت ہوئی ہے جو کہ کہیں اور جاتے تھے اس کامل بھی نہیں کہ ہمیں چھتیس ہزار کروڑ سرکار کے خجان میں رکھ دیا ہے اس کو صحیح جگہ پہ ہم نے ڈائیوٹ کیا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو وہ پیسے کسی کی جیب میں جاتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کا اپیوگ کرے بھرپور اپیوگ کرے ٹرانسپرنسل آنے میں چیک بیلنس میں یہ بہت بڑی اہم بھومی کا عدہ کر سکتا ہے کبھی کبھار ہمار یہاں جو سائنو ٹائپ ایکٹیوٹی ہیں اس کے قارن ایک قانون یا ایک ببستہ کا دوسرے قانون دوسری ببستہ کو نہیں ملتا ہے اور اس کے قارن بھی لوگ پریشتیتے کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ حیران ہوں گے کچھ ایسے جاگروپ لوگ ہیں کہ جو اتنے پرکار سکولرشپ لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ نے ایک کو دیئے ایک ہی بیگتی کو آنڈ جگہ سے پہنتی ہے جب آدھار سے ویریفائی کیا تو دھیان میں آیا کہ اس کیٹیگری کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس کیٹیگری کا بھی اٹھاتا ہے اور دوسرے ساتھ جو حق والے تھے وہ رہ جاتے ہیں اگر ہم ہم بیابستہ کو ٹیٹنالوجی کے ماتھیم سے اگر جتنا زیادہ ٹھیک کر پائیں گے تو سمبھاونا ہے کہ ہم سامان یا مانوی کی جو حق کی چیزیں اس کو سائد دینے میں سفل ہوں گے میں جب ایک بار دیکھ رہا تھا چندگڑ کا مسئلہ چندگڑ میں بائین لارچ ایک ستر کے اوپر کے لوگ بستے ہیں جن کے گھر میں گیس کا کنیکشن ہے جس کے گھر میں بجلی ہیں پھر بھی چندگڑ کو تیس لاکھ لیٹر کیروسین کا کوٹا ہے مجھے بتائیے کیروسین کہاں جاتا ہے تو ہم نے کہاں جارہ جارہ دیکھو بھائی جارہ باریکی سے دیکھو تو انہوں نے آدھار گیس کنیکشن بجلی بیل ان سب کو ٹیکنالوجی سے ٹیلی کیا تو دھیان میں آیا کہ ایک صرف پانچ ہزار پریوار ایسے تھے کی جن کو اگر گیس کنیکشن دے دیا جائے تو چندگڑ کو سو گرام کیروسین کی ضرورت نہیں پڑے گی سرکار نے اپیان چلایا ان کو گیس کنیکشن دے دیا آج چندگڑ میں تیس لانکھ لیٹر کورسین جو جاتا تھا بند ہو گیا جو کہیں ڈیزل کے لیے بلیک مارکٹ میں بکتا تھا اب ہم چوروں کو پکڑنے کے لیے کتنے ہی کمیٹیاں بنا لیتے ہیں تو پتہ نہیں کب پہنچ پاتے ہیں لیکن ہم ایک ایسے سولیوشنز کی طرف چل سہے ہیں تو ہم ستھیتیوں کو بدل سکتے ہیں ہم سب کو معلوم ہے نوکری پانے کے لیے لوگوں کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا اور مہباب کو بھی لگتا ہے کچھ بھی ہو ایک بار گورنمنٹ میں گز جائے ڈرائیویر کے روپ میں جائے پیون کے روپ میں جائے ایک بار اندر گیا پھر تو باگی تو اپنا کر لے گا یہ ویسواس ہے مہباب کو کہ ایسی جگہ ہے باگی اپنا کر لے گا بہت سے لوگ ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے تو یار دیکھو تو بھے کہیں پی ڈیویوڈی والا کو کلار پر مل جاتا ہے گیا یہ سماج کا جو پرسپسن بنا ہوا ہے ہم نے آ کر کے ایک فیصلہ کیا کہ بھارت سرکار میں ورگ تین اور چار نو انٹرویو اب مجھے بتائیے صاحب یہ انٹرویو والی کیا کمار ہے ہم کا اتنے بڑے مہان ایکسپرٹ ہے گیا کہ تیس سیکنڈ میں تائے کر لے گا یہ اچھا ہے اور برا ہے ایک انٹرویو ہوتا ہے تیس سیکنڈ سے زیادہ میں نہیں مانتے ایک امیدوار کو ملتا ہوگا یہ ورگ تین اور چار میں اس کا مطلب کے نوکلی کس کو ملتی ہیں جس کی کوئی شفارت کرنے کی بابستہ ہوگی سیکھ بھارت کام سے ہوتی ہے تو شفارت بھائی جیب ہوتی ہے ہم نے کہاں بھائی چلیے ہو سکتا ہے پانچ دس پرسنٹ ایسے لوگ آئیں گے جن کی اس کام کے لیے بھی کشمتہ نہیں ہے لیکن کم سے کم برائیاں سے تو ہم بیابستہ کو بچا سکتے ہیں اور آج بھارت سرکار میں بھرگ تین اور بھرچار انٹرویو کی پرمپرا سمابت کر دی اس کے میریٹ کے آدھار پر دیکھو بھائی جو ٹاپ کے ہیں ان کو ایک بار لے لو گریب ویدبا ماں کے گھر میں جب بیٹے کے آرڈر کا کاغج آ جائے گا اس کو سنتوش ہو جائے گا یہ سمبھو ہے یہ سمبھو ہے دوسرا سرکار میں سکرسی نام کی جو چیز ہے وہ بھی کبھی کبھی بڑا خطرہ بن جاتی تھی کوئی کانون ہم لارہے ہیں ایسا سکرسی مینٹین کرتے ہیں یعنی ایک چمبر سے دوسری چمبر دیپارٹمنٹ کا ہوگا فائل اس کو بھی پتا نہیں چلنا چیز کوئی آئے گا تو بن کر دیتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی ہم نے کہا یہ جو ڈراف جیتری بھی ہے وہ پبلک دومین میں رکھ دو لے تو پیپل ڈیبیٹ انٹرسٹیڈ گروپ میدان میں آئیں گے وہ کہیں گے آپ یہ غلط کرو دوسرا کہے گا یہ غلط کرو تیسرا کہے گا یہ اگر ہوتا ہے تو کم سے کم ڈراف تو ٹھیک بنے گا اور آج ان دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت سرکار ایسے جو بھی کانون کے لیے سوچتا ہے اس کی ڈراف کوپی آن لائن کرنے کا آگرہ رکھا ہے اور اس کا پردام یہ ہو رہا ہے کہ سبھی انٹرسٹیڈ گروپ اپنا انپوٹ دیتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کارن سے کوئی رچنا ہو رہی یہ وہ اٹک جاتی ہے اور دوسرا کبھی ایمانداری سے بھی دھیان میں آتے ہیں دو چار پہلو چھوٹ جاتے ہیں پبلک کے انپوٹ کے خانون وہ چھوٹے ہوئے پہلو بھی انکارپرٹ ہوتے ہیں اپنا کم لائے کر کے ایک آوشک یوگی کانون کی دشا میں ہم قدم رکھ سکتے ہیں وہ دشا میں ہم نے قدم اٹھایا اور اس کا پوزیٹیو لاب ملتا ہے تیسرا میں نے دیکھا ہے کہ اس سمسیا کی جڑ میں ایک چیز ہے وہ ہے ڈسکریمنیشن ہم جب نیم بناتے ہیں جس میں ابیوگیٹی رہتی ہیں اس کا آرط یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا آرط یہ بھی ہو سکتا ہے پھر تو وہ کرپشن کے لیے دوار کھوڑ دیتا ہے اور اس لیے سٹیٹ پالیسی ڈریون ہونا شایئے انڈیویجن کے ویم کے آدھار پر سٹیٹ نہیں چلنا چاہیے اور اگر سٹیٹ پالیسی ڈریون ہے تو ایپس این بڑس کے لیے بہت سیما مریادائیں آ جاتی ہیں اور جہاں پر ایپس این بڑس نہیں ہوتے ہیں وہاں ڈسکریمنیشن کے لیے کسی کو سکوپ نہیں رہتا ہے بلیک این وائٹ میں گھر بیٹے وہ کہہ سکتا ہے یہ میرا حق کا ہے یہ میرا کام کا نہیں ہے مجھے نہیں مل سکتا مجھے جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اور حق میں جس کی پرابیوریٹی ہوگی اس کو آئے گا اگر ہم پالیسی ڈریون سٹیٹ اس پر جتنا بل دیں گے اتنا انٹرپیٹیشن کے لیے کسی ایک بیکتی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا کانون خود بولتا ہوگا نیم خود بولتے ہوں گے بیوستہ سویم بولتی ہوگی جس کے حق کا ہوگا حق کا مل جائے گا اور اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں نیتی آدھاریت ہو بلیک این وائٹ میں ہو اور اس کے کارن کسی کو بھی ادھر ادھر کرنے کا اوقاس نہ رہے اگر ہم ان باتوں کی اور بھی بل دیتے ہیں اور کانون بناتے سمائے بھی ہم جتنے جاندہ لوگوں کے دماغوں کا اپیوک کریں گے اتنا کانون اچھا بنتا ہے سکرس ہی کوئی میٹر نہیں کرتی ہے وہ تیس دین چالیس دین اگر مان لی یہ کانون پہلے پتا چل گیا تو اس سے کوئی بہت بڑا یہ بجیٹ بجیٹ جیسے پراؤزان ہوتے ہیں جس میں سمائلنا پڑتا ہے ورنہ کوئی مارد پہنچا ہوا انسان مارکٹ میں جا کر اپنے دنیا کھڑی کر لے لیکن جو چیزیں سانوں سے چرچہ میں ہیں یا تو کسی نے کسی روپے کانون میں پڑی ہوئی ہیں لیکن صدھار کی آوشکتہ ہیں یہ چیزیں تو ایسی ہیں جس میں سماج کے سامان نیمانوی کو جوڑنے سے اس میں شارپنے ساتی ہیں سچیتا آتی ہیں اور اور جاناتر وہ اپیوگی صدح ہوتا ہے اور اس دیئے دیشہ میں ہم نے پیاس کرنا چاہیے ہم ٹیکنالوجی کا بھرپور اپیوگ کا مطلب یہ نہیں صرف آدھا کار ہم مان لیجیے چک پوسٹ ہوتے اب جی ایسی تی کے بات تو شاید وہ سنکر مز ہم نکل جائیں گے لیکن جہاں جہاں پر چک پوسٹ پر سی سی ٹی بی کیمرہ نیٹ ورک ہے اور فنکشنل ہے کبھی کبھار تو کیا ہوتا ہے کی سی سی ٹی بی کیمرہ نیٹ ورک تو لگ جاتا ہے وہ لگنے میں انٹریس ہوتا ہے بیل بنتا ہے لیکن پھر نہ چلنے میں بھی انٹریس ہوتا ہے پہلے لگانا بڑے چاو سے تاکی کام ہو جائے پھر نہ چلیں تاکی کام چلتا رہے اور اس کا پرنیم کیا ہوتا ہے جہاں فنکشنل چیک پوسٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کی انکم اچھی ہوگی جہاں پر چیک پوسٹ ہے سی سی ٹی بی کیمرہ ہے سب ہے لیکن فنکشنل نہیں ہے آپ انبھو کریں گے کی اس کی اور اس کی انکم میں کئی گناہ فرق ہوتا ہے وہی روڑ ہوگا ایک کنارہ پر ایک چیک پوس ہے دوسرے کنارہ پر دوسرا چیک پوس ہے جو وہاں گیا تھا وہی وہاں آیا لیکن اس کی انکم سو روپیان ہے اس کی انکم پانسو روپیان ہے یہ فرق آتا ہے ہم ان چیزوں کو کیسے لا سکتے ہیں ٹیکنولوجی کا جتنا زیادہ اپیوک کریں گے پالیس سیٹیمنٹ بابستہ کو کریں گے تو ہم سوچی تا نہ سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ کانون کا ڈر جیادہ تر لوگوں کو نہیں رہا ہے سرکار میں بھی کوئی جانتا ہے سسپنڈ ہو جائیں گے کوئی کیا بات ہے آدھا تو آنا ہی آنا ہے 50% آنا ہی ہے اور بعد میں پہلے دیپارٹمنٹل لنک پائری ہوگی تو اس کو سمال لیں گے اور دیپارٹمنٹل لنک پائری سے نکل گئے تو پھر واپس آ جائیں گے تو جو پناہ نہ روکا ہوئے وہ بھی مل جائے گا ایسی پیوستہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ بن گئی ہے کہ جس کے اکلیف ہوتی ہے وہ بیوستہ میں بھی ہر ایک آنکھ میں چوبتا ہے کہ یہ کہاں یار اپنے ڈیپارٹمنٹ میں آ گیا اس کو تو کچھ کرنا نہیں اور ہم کو جینے دیتا نہیں یہ موسیبت آتی ہے اور ایسی موسیبت بھوگنے والے بھی بہت سارے سرکاری ملاجیم ہیں ان کو موسیبت اس لئے نہیں کوئی بے ایمان ہے ان کی موسیبت اس لئے ایک وہ ایمان دار ہے اور تب سرکار کا کام بنتا ہے ایمان داروں کو سرکشہ دینا ایمان دار کو حق دینا اور اس پر جتنا ہم بل دیں گے اور ٹانسپرنسی سے ہوگا آپ دیکھئے سامان ایمانوی بے ایمان نہیں ہے سامان سرکاری ملاجیم بے ایمان نہیں ہے بہت بڑا ورگ ہے جو ایمان داری سے جن کی کھپا رہا ہے لیکن کچھ لوگ ہے جس کے کارن یہ پورا پرسپسن ایسا بنا ہوا ہے اور سامان ایمانوی کو بھی لگتا ہے ہو سکتا ہے میرا کام اس لئے نہیں ہوا ہے کیونکہ نہیں میرا حق نہیں تھا اس لئے نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو پیسا نہیں دیا کچھ لوگ تو ایسے رہتے ہیں باجان میں دھیلہ لے کے گھومتے رہتے ہیں اچھا چھے تمہارا انٹروی آیا ہے پچاس ہزار رو پیم نوکری ہو جائے گی اور ایسے ایماندار ہوتے ہیں جب نوکری نئی دیل با پائیں تو پچاس ہزار بابیش دیتے ہیں اب سو لوگوں میں ایسے پانچ لوگ لینے ہیں تو کوئی تو پانچ ہو نی ہونے ہیں تو اس پانچ کے پچاس پیس ہزار رو پیم اس کو لیے کٹھین کام ہیں میں جانتا ہوں لیکن کوشش کرتے رہنا چاہیے بہت سی باتیں ایسی ہوگی جو ہمارے بھی دھیان میں نہیں آتی ہوگی یار کیسے ہوا ہوگا کھا کون کرتا ہوگا ہمیں بھی پتا نہیں چلا ہو لیکن ہم اگر ہر لیول پر بھیجلنٹ ہے ہر طر پر ہم اپنی سکارات پر گھومی آدھا کرنے کا پریانس کرتے ہیں تو کمیلیٹیو ایفیکٹ آج بھی دنیا میں دیش ایماندار دیش ہے تو ہندوستان کیا نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اب سی سی بتا رہے تھے کہ ہم پہلے قریب سو نمبر کے پاس تھے اب قریب چھ چھ پاس آگئے ہیں ایمپرومنٹ ہوا ہے لیکن اتنے ایمپرومنٹ کے باوجود بھی ہم نے سنتوش نہیں ماننا چاہیے ہم نے اور ادھگ ایمپرومنٹ کے لیے اور ادھگ سترتا کی رہ پر جانا ہوگا اور تب جا کر کہ ہم اچھے پرنام دے سکتے ہیں کہ سرکار کا مقصد ہے ایشی شکتیوں کو بل دینا سرکار کا مقصد ہے سامان ناغری اور آپ کبھی سامان ناغری کو اسودہ ہوگی تو وہ سین کرنے کو تیار ہوتا ہے یہ چلنہ آٹ کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے پانی آتا ہے وہ بھی ہو حلہ کرتے باقی سامان نی مانوی اچھی چیزوں کے ساتھ چلنے لئے تیار ہوتا ہے ہم ان سامان ناغری کے اور دیکھ کر چلیں گے تو اچھائی کو بھارنے میں ہمیں بہت بڑی طاقت ملے گی سماج کا بھی صحیح اور اب آپ تین نہیں آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہیں اور اچھے پرنام کے لئے ایک سمبھاونا کو جنم دیا آئے میری بہت بہت شب کامنا ہے بہت 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 بہت